موسیقی اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو ہے سگنیچر اوٹی جی اوون کے بارے میں یہ بہت زبردست ہے اس میں اوون ٹوسٹر گریلنگ تینوں فنکشنز ہوتے ہیں اور اس کا موڈل سیٹ نمبر ہے اے سی ٹوئنٹی ٹو اور یہ الیکٹرک اوون ہے اور نائن لیٹر سے ٹوئنٹی ٹو لیٹر تک یہ جاتا ہے بہت ہی زبردست ہے سمال فیملی کے لئے بہت اچھا ہے اور جو میں نے لیا ہوا یہ والا موڈل جو ہے یہ نائن ٹو سکسٹین لیٹر تک ہے تو مجھے یہ بہت ریزینیبل پڑتا ہے پروفیشنل یوز کے لئے بھی میں اس کو یوز کرتی ہوں تو اس کے فیچرز بہت اچھے فیچرز میں ہے سکسٹی منٹس بھی رنگ بیل ہے ٹیمپریچر کنٹرول ہنڈر ٹو ٹو تھرٹی سنٹی گریڈ ہے اور سٹینلس ٹیل ہیٹنگ ایلیمنٹس ہے روٹی سری اینڈ کنویکشن انسان لیم فنکشن بھی ہے بیکنگ ٹرے ہے وایر ریک ہے بیکنگ ٹری ہنڈل ہے ٹو 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 فورٹی وعت ٹو 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 ہیٹ饭 ہے اس میں مئن چائنا ہے www.signaturehome.com.au پہ آپ ان کے صد کانٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو بہت ہی یہ زبردست چیز ہے نہیں آتی چیز کی تو ریویو میرا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا یہ موڈل بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے اور چیز بہت ہی اس میں اچھی بنتی ہے پلاس انہوں نے بکلٹ دی ہوئی ہے ساتھ اور یہ انسٹرکشن مینویل اور کوک بک ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے نیم پارٹس کے دیئے ہوئے ہیں جو بھی پارٹ ہیں اس کے نیم ہیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں پھر چیزیں کلیننگ کیسے کرنی ہے چیزیں اس میں نہیں رکھنی پلاسٹک اس میں آپ نہیں رکھ سکتے باقی آپ اس میں سلکان موڈز رکھ سکتے ہیں اور سٹیل رکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ریسپیز دی ہوئی ہیں اوون گریڈ فیش کی یہ ریسپیز بھی آپ فالو کر سکتے ہیں کپکیکس کی اور سوئی ٹائمنگ بھی ساتھ ست بتائی ہوئی ہے لازانیا بتایا ہوا ہے کیک بتایا ہوا انہوں نے کوکیز بتائی ہیں اور یہ سب ریسپیز ہیں تو باربی کیو چکن بتایا گیا ہے اس میں باربی کیو چکن بہت اچھا بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی بہت اعلا ہیں یہاں پہ میں نے جو ٹرائے کیے ہیں میری چیزیں پیسٹ بنی ہیں کنویکشن فین جو اس میں ہے وہ بہت اچھا فنکشن دیتا ہے روٹی سری جو ہے وہ بھی روڈز جو ہیں وہ اچھے ہیں ان کے فنکشن بہت اچھے ہیں ان کے یہ چیزیں آپ فالو کریں گے تو ہی آپ کی چیزیں اچھی بنیں گی یہ اوون آپ لازمی لیں ففرین تھاؤزن میں میں نے اس کو پائے کیا ہے اس سے بڑا بھی ہے اس سے چھوٹا بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا یہ کنویکشن فین ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہماری چیز اچھی بنتی ہے یہاں سے اس میں دیکھیں بلب بھی ہے اوپر یہاں یہ لائٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو گلاس ڈور سے بھی یہ نظر آ جائے گا کہ اندر کیسی چیز بن لی ہے یہ اوپر کے روڈز ہیں اور ہٹنگ ایلیمنٹس ان سے ہوتی ہے تو یہ پھر اس سے چیز بھی اچھی بنتی ہے اور یہ اس کے دیکھیں سائیڈ والز ہیں یہ سٹینلس سٹیل کی والز ہیں اور بہت اچھے سے یہ چیز کو ہیٹ دیتی ہیں چاروں طرف سے اس کا یہ جو وائر ریک ہے اور اس کے چار نوبز ہیں تو یہ نوبز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سب سے اوپر کنویکشن فین کا نوب ہے اور اس کی طرف جو ہے یہ آپ کریں گے تو یہ بیکنگ کی ٹائم مست آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دوسری طرف موڑیں گے تو یہ روٹی سری کا ہے یہ چکن اور بیکنگ دونوں جب ہم کو کریں گے تو پھر اور جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے کریں گے اور آپ اس کو جب نیچے کی طرف کریں گے تو روٹی سری ویڈ کنویکشن فین دونوں آن ہو جائیں گے اور پھر گریلنگ کریں گے تو ہی ہمارے یہ کام آئے گی پھر ٹیمپریچر کا نوب آتا ہے اس کے نیچے تو اب یہ بلا نوب جو ہے یہ ہے ٹیمپریچر کنٹرول کا اس میں ہنڈر سے ٹو ہنڈر تک ٹیمپریچر انہوں نے دیا ہوا ہے اور آپ اپنی ریسیپی کے حساب سے اوپر نیچر ٹیمپریچر کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کیک یا وہ بنانی ہے کوکیز وغیرہ اور نان خطائی تو وہ ون سیوٹی پہ بنے گی ٹو ہنڈرڈ پہ پیزا بن جاتا ہے بہت زبردست اور اس کے علاوہ چکن بریڈ بن جاتی ہے اور بہت ہی اچھے فانکشن ہے اس کے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اس میں بہت ایزی ہے یہ تھرڈ نوب ہے یہ ہے ہمارا جو یہ اس کا فرسٹ نوب سے ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف جائے گا نوب جب فرسٹ والا تو پھر تھرڈ والا بھی ہے اس کو ہم رائٹ سائٹ پہ کریں گے تو یہ ہمارا کیا ہوگا کہ روٹی سری کے لیے ہم بیسٹ ہے اور یہ چکن اور ویجیٹیبل میڈ سب گریل کرے گا اور یہ دونوں روڈز ہمیں آن کرنے پڑیں گے اوپر کا بھی فرسٹ نوب کا بھی اور تھرڈ والے کا بھی دونوں کی ہمیں یہ چیزیں سیٹ کرنے پڑیں گے یہ کنوکشن فین بھی اس میں آ جائے گا اور یہ دیکھیں نیچے کی طرف اپلائیں گے تو پھر دونوں چیزیں آ جائیں گی دونوں روڈ ہیں روڈ بھی ہیں اور فین بھی ہیں دونوں چیزیں تو اس سے ہمارے گریلنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی روست بھی بہت اچھا بن جائے گا اور بیکنگ بھی بہت ہی آنا ہو جائے گی اور یہ جو فورت نوب ہے یہ تو ہمارا ٹائمنگ کا ہے بن جائیں گے چکن تک کا 45 منٹس پہ تندوری چکن بن جائے گا ککیز جو ہیں وہ 15 to 20 منٹس میں بنیں گی کیک میرا جو ہیں وہ 35 منٹس میں بن جاتا ہے اس پانچ کیک اس طرح سے اگر آپ نے رکھنا ہے پیزا وغیرہ تو پیزا بن جاتا ہے 10 منٹس 10 to 15 منٹس میں اچھا سا بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چیک کرنے پڑتی ہیں ہم نے اپنے ٹمپریچر کو اور ٹائمنگ کو سٹ کرنا پڑتا ہے جب میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ اور ترڈ نوب کا ہمارا کانٹیکٹ رہے گا یہ ہم دونوں اکٹے ہی آن کریں گے چاروں نوب کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ ان کی کک بک میں ہوتی ہیں اب یہاں پہ اس کا یہ میں ہنڈل سے اس کو اوپن کروں گی اس کا یہ وائر ریک ہے اور اس کے بہت اچھے فنکشنز ہیں یہ بہت زبردست چیز اس کے اوپر ریک پر بنتی ہے یہ اس کا روٹی سری روڈ ہے اس کے اوپر ہم چکن تکہ تندوری چکن وغیرہ روست کرنا ہر چیز یہاں پہ بن جائے گی ہماری ویجیٹیبلز بھی ہم گریل کر سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہ ہنڈل ہے اس سے بھی ہم چیز کو باہر نکال سکتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ کیک ٹین دیا ہوا ہے پیزا بھی اس میں بن جاتا ہے کیک بھی بن جاتا ہے بہت ہی زبردست یہ نان سٹک پین ہے اور یہ ایک انہوں نے دی ہوئی ہے ٹری بیکنگ ٹری یہ بھی نان سٹک ہے بہت ہی اچھی ہے تو یہ نیچے والے جو روڈ ہیں یہ دونوں آن ہوتی ہیں تو ہی چیز گرم ہوتی ہے اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ روز ہیں ان میں ہمیں سیٹ کرنے پڑتی ہیں چیزیں اور یہاں پہ جو ہے میں ابھی روٹی سری کا روڈ سیٹ کروں گی اس طرح سے ہم دونوں سائٹ سے اس کو فکس کریں گے تو ہی یہ سیٹ ہوگی پہلے ہم اس کے اوپر تکاوہ ہر ہے جب لگائیں گے تو اس کے اندر پھر کریں گے آپ دیکھیں میں نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے سب سے پہلے میں اس کو پری ہیٹ کر کے پری ہیٹ لازمی آپ ہر چیز سے پہلے کیجئے گا کیونکہ اس کے بغیر نہیں چیز بن گیا اب میں نے یہ وائر ریک اس میں دیکھیں سیکنڈ والی روہ میں سٹ کیا ہے کیونکہ میں یہاں پہ سیکنڈ روہ میں سٹ کر کے تو بیکنگ کروں گی کیک کی یہ آپ نے لازمی یاد اٹھنا ہے اوپر نیچے اس کے دونوں طرف سے ہیٹ آنے چاہیے آپ کے اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے ٹری وغیرہ کچھ بھی نہ رکھیں سمپل اس طرح سے آپ نے رکھ کے تو یہاں پہ سپنچ کیک میں بنانے جا رہی ہوں اور یہ اس کی ریسپی بھی آپ دیکھ سکیں گے میرے چینل پہ تو یہ اس میں میں بناتی ہوں بہت ہی ایزی اور زبردست بن جاتا ہے دیکھیں یہ آپ نے الیمونیم کا میرا برطن دیکھا ہے اور ساتھ ہی میں سیلکون کا کپکیک اسی سپنچ کیک کے بیٹر کو ہی میں کپکیک کے بیٹر میں ڈال رہی ہوں اور یہ سیلکون ہے سیلکون اس میں ایزیلی یوز ہو جاتی ہے یہاں پہ سیلکون بلکل خراب نہیں ہوتی اس کے موڈز آپ ہر ٹائپ کے رکھ سکتے ہیں سٹیل رکھ سکتے ہیں الیمونیم فوائل رکھ سکتے ہیں جبکہ بیکنگ میں آپ مایکرو ویو میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں اب اس کی ٹائمنگ میں سیٹ کر رہی ہوں ٹیمپریچر میں نے اس کا ون سیمیٹی رکھا ہے ٹائمنگ میں اس کی تھرٹی منٹس ٹو تھرٹی فائف ٹک رہی ہوں یہاں پہ میں نے یہاں پہ دوبارہ سے میں بنا رہی ہوں چکن تکہ باربیکیو کر رہی ہوں تو اس کو بھی میں نے اب دونوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ اور سیکنڈ والا نوب کے دونوں فینز ہم نے دونوں روڈز آن کرنے ہیں اور اب اس کو میں یہاں پہ کیونکہ میں نے پری ہیٹ کیا تھا تو میں نے نیچے بیکنگ ٹری رکھ دی ہے اور اس کے پر بیٹر پیپر رکھ دیا ہے تاکہ اس کے اوپر سے جو بھی بیٹر گرے وہ میرے آون کو خراب نہ کرے یہ پریکوشنز ہوتی ہیں کیئر کی آپ اپنے آون کو اس طرح سے بچا سکتے ہیں گندہ ہونے سے خراب ہونے سے تو یہ تھوڑا گرم ہے آندھر سے آون لیکن پھر بھی میں نے اس کو سٹ کر لیا ہے الحمدللہ اور دونوں سائٹ کے میں نے اس کے کلپ مجھد باندئے ہیں اور اب اس کو میں سٹ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کی تائمنگ اور ٹیمپریچر دونوں سٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کی ٹائمنگ میں نے رکھی ہے میں نے آپ کو بتاعت دیا تھا کہ میں تقریباً تھ Informationen پر کیونک示 میں یہ میرے بن جائیں گے اور مجھے مجھے نیچ پر wyح cosmians و جانے گا ٹیمپریچر Shop اور اس پر بہت اچھے بن جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ بن پیکے ہیں میرے اب جب پکے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ پورے 35 منٹ کے بعد اس کا ریزلٹ ہے بہت ہی عالی اور اچھے بنے ہیں اور اب میں چکن بنز بنانے جارہی ہوں تو میں نے ٹریک کو جو ہے گریز کر لیا ہے اور میں چکن بنز اس کے اندر چیز اور چکن دونوں ڈال رہی ہوں اور اس کا ڈو میں نے خود بنایا ہے تو بہت ہی یہ دیکھیں میں گلاس ڈش میں اس کو بنا رہی ہوں گلاس ڈش بھی جو ہے وہ سیف ہے اس کے اندر اور اس طرح سے میں اس کو پر انڈا لگا کے تو تیل اور کلبنجی وغیر اوپر سپری کر دوں گی اور پھر اس کو میں اسی طرح سے ٹائمنگ 180 to 200 ٹیمپریچر سیٹ کر کے تو اس کو میں نے 20 منٹس پہ بنا لیا ہے 20 منٹس میں یہ بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں پھر بھی آپ 15 منٹس پہ بھی چک کر لیں تو ٹائمنگ اور ٹیمپریچر کو آپ نے دونوں کو بہت اچھی طرح دھیان میں رکھنا ہے یہ چیزیں آپ مس نہیں کر سکتے اگنور نہیں کر سکتے اپنی ریسیپی کو بناتے ہوئے پری ہیٹ پھر میں نے اوون کر لیا ہے اور اب میں ان کو رکھوں گی آپ 15 منٹس پہلے اس کو ضرور پری ہیٹ کریں اور یہ دیکھیں آپ میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے گلاس ڈیش کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس اوون میں آپ سیلیکون، گلاس ڈیش، ایلمونیوم فائل کی چیزیں کوئی بھی چیز اس میں آپ سٹیل بھی رکھ سکتے ہیں ہر چیز اس میں ہی ہے سوٹیبل ہے دیکھیں اب میرے کتنے اچھے بنز ریڈی ہیں چیزی بنز بہت ہی مزدار اور سوفٹ بنے ہیں آپ سامنے میں کٹ کر رہی ہیں اب میں نیکسٹ ریسیپی کی طرف آتی ہوں تو نیکسٹ ریسیپی کے لیے بھی مجھے ٹائمنگز اسی طرح سیٹ کرنے پڑیں گی اور تو میری نیکسٹ ریسیپی ہے نان خطائی نان خطائی میں نے بہت ہی سیمپل ریسیپی سے بنائے آپ اس کو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تقریباً وان سکسٹی میں نے اس کا ٹیمپریچر رکھا تھا اور یہ میرا بنی ہے میری فیفٹین منٹس میں ریلی بھی ہو گئی اور یہ پتیرے میں بھی بہت اچھی بنتی ہیں لیکن آون میں کوئک سیرویس ہو جاتی ہے اور بہت ہی خستہ اور مزیدار سی بن جاتی ہیں یہ اب میں نے آون کو پری ہیٹ کر کے تو اس کے اندر نان خطائی کو سیٹ کر دیا ہے سیم اسی طرح دوسری والی لائن میں میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اب ٹائمنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیمپریچر میں اس کا وان سکسٹی رکھوں گی اور یہ دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیکنڈ رو میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور بیکنگ ٹری میں رکھا ہے اس طرح پر ریک پہ تو نہیں رکھا اس لیے اور ٹیمپریچر میں نے وان سکسٹی اور ٹائمنگ میں نے ففٹین منٹس میں رکھی تھی تو یہ بن گیا تھا بہت ہی زبردست یہ دیکھیں میں پالٹ کے دیکھ کر ہی ہوں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی زبردست خستہ بن گے فورا یہ رکھیں آپ کے سامنے ہیں اتنے زبردست بنے ہیں اور ایک کھانے سے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا بنے ہیں ان کا اب میں اس کے اندر ٹوست کرنے لگی ہوں اپنی بریٹ کو اپنے ٹوست کو کیونکہ میرے پاس ابھی ٹوستر ایویلیبل نہیں تھا تو میں پھر اسی کو ایز ای ٹوستر یوز کرتی ہوں میں نے اس کو پھر پری ہٹ کر لیا اور ٹو منٹس پہ میں اس کو ٹائمنگ سیٹ کروں گی اور ٹیمپریچر پھر میرا اسی طرح میرا تقریباً ون نائٹی تک جائے گا اور یہ دیکھیں دونوں کنوکشن فین بھی اس کا آن ہے اوپر سے اور نیچے سے بھی دونوں روڈز آن ہیں تو میرا ٹو منٹس کے اندر اندر میری جو بریٹ ہے وہ اچھی سی ٹوست ہو گئی ہے اب اس کو میں نکالوں گی باہر گرم ہے بہت سیادہ اور یہ بہت ہی مزدار ہے اب میں اس کو چائے کے ساتھ سرپ کروں گی بہت ہی اچھی بہت ہی آلہ میرے ٹوستر بھی ہو گئے ہیں اور میں اب بریٹ پیزا بنا رہی ہوں اس میں تو بریٹ پیزا کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹیمپریچر ٹو ہنڈرڈ رکھیں گے اور اس کی ٹائمنگ ہے فیفٹین منٹس فیفٹین منٹس میں ہمارا ٹین ٹو فیفٹین منٹس میں پیزا اس میں ریڈی ہو جاتا ہے آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے اتنی لمبی ویڈیو کیوں بنائی لیکن آپ لوگ کو کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا آون یوز کریں تو میں نے سوچا میں ان کو سجیشن دے دوں کہ یہ آون بیسٹ ہے آپ کے پروفیشنل اور گھریلو یوز کے لیے تو یہی ضرور یوز کریں شکریہ ویڈیو کیا شکریہ